اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا ہمارا جو ڈسکشن کا ٹوپک رہے گا اس کا نیم ہے جی ریکوڈک ڈیل ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ ریکوڈک ڈیل کیا ہے مکمل تفصیل جانے گے اس ویڈیو میں یہ لیکچر سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے ویری امپورٹنٹ ہے سپیشلی فور انٹرویو تو سب سے پہلے ہم اس لیکچر کی آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر کی آؤٹلائن میں جو سب سے پہلی ہم چیز پڑھیں گے وہ ہے ہسٹری ایڈفیکٹ ریکوڈک ڈیل کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھیں گے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں گے کہ کتنا سوننا یہاں پہ پایا جاتا ہے آگے ویر ایز ریکوڈک یہ ریکوڈک ہے کہاں پہ بلوچستان میں ہے ہے بلوچستان میں کہاں کر کے how much gold and copper اس کے اندر کتنا gold ہے کتنا copper ہے اس کے بعد methods of extracting gold ہم بھئی سونا نکالنے کے کیا کیا methods ہیں copper نکالنے کے کیا کیا methods ہیں دو method ہیں ایک placer mining ہے اور ایک by product mining ہے یہ دونوں پڑھیں گے کہ placer mining کیا ہوتی ہے اور by product mining کیا ہوتی ہے اس کے بعد estimations of tithan copper company یہ tcc company جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا معاہدہ کیا اور اس نے کیا estimate لگایا کہ اس کے اندر کتنا سونا ہو سکتا ہے previous agreements ہم اس سے پہلے جو agreements ہو چکے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے بعد why couldn't gold and copper be extracted بھئی اتنی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ recording کے اندر اتنا سونا ہے اتنے ہم نے agreements کیے لیکن اس کے پاوجود بھی ہم سونا نکالنے میں ناکام کیوں ہے first report details سونا نکالنے میں ناکام کیوں ہے اس میں جو first report آئی تھی وہ دیکھیں گے where did things go wrong ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم سونا نہیں نکال پا رہے یا ہمارے جو companies ہیں ان کے ساتھ معاہدے صحیح نہیں ہیں یا کیا policy اپنا ہی ہے بلوچستان government نے اور اس کے پاکستان پہ کیا impacts ہیں ٹھیک ہے آگے ایسی declares agreement for recording revival legal یہ current scenario ہے ہمارا current scenario کہ 9 December 2022 کو Supreme Court of Pakistan نے recording جو deal ہے اس کو revive کر دیا ہے اور اسے legal قرار دے دیا ہے اس کے بعد historic decision جو بلوچستان کا cm ہے chief minister ہے اس کے کیا ریمارک سے اس پہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ historic decision ہے Supreme Court کی طرف سے اس نے اس کو بڑا appreciate کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں history and facts کی طرف تو اس کے history and facts میں یہ ہے کہ بھئی یہ جو starting میں ہوئی ابھی Supreme Court of پاکستان نے اسے قرار دے دیا ہے کہ بھئی legal ہے اس سے پہلے ہمارا جو agreement ہوا تھا نا وہ ہوا تھا Canadian corporation beric gold company کے ساتھ پاکستان کی federal government کا بھی ہوا تھا اور بلوچستان government کا بھی ہوا تھا یہ بلوچستان کا جو چاگی کا area ہے وہاں ریکوڈک مائن ہے اگر 2019 کی بات کی جائے تو world bank نے پاکستان پر 11 billion dollar کی penalty ڈالی تھی جو کہ آج کے Supreme Court کا جو agreement ہے جو Supreme Court نے 16 December یا 9 December 2022 کو جو اس کو legal قرار دے دیا وہ 11 billion dollar کی جو penalty تھی وہ بھی پاکستان پر اس کے order آتے ہی ختم ہو جاتے کیونکہ ہم نے اس agreement کو revive کر دیا ہے کہ بھئی ہم دوبارہ سے چلنا چاہتے ہیں تو اب ہم پہ penalty نہیں رہے گی سب سے پہلا سوال ہے ہمارے جی where is recording 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 ہے کہاں پہ ریکوڈک بلوچستان کے اندر ایک چاگی district ہے وہاں پہ جی اگر آپ بلوچستان کا کوئٹا دیکھیں تو کوئٹا کے نورتھ ویسٹ شمال مگری میں پائنچ سو اکسٹھ کلومیٹر کے location پہ یعنی کہ کوئٹا سے پائنچ سو اکسٹھ کلومیٹر آپ کو travel کرنا پڑتا ہے تو چاگی district آتا ہے جس کے اندر recording ہے اور یہ جو چاگی district ہے نا پاکستان کا یہ پیچھے سے ایران اور افغانستان کے اس کو ساتھ borders لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستان ایران اور افغانستان یہ تینوں مل کے ایک border بناتے ہیں اس کے ساتھ ہے چاگی district لیکن یہ پاکستان کی location میں ہی آتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو چاگی district ہے یا recording ہے یہ تیتھائن area میں بھی آتا ہے یہ تیتھائن area کیا یہ ایک line ہے جو کہ جاتی ہے ہنگری سے رومینیا بلگیریا گریک ترکی ایران پاکستان انڈیا میانمار نیو جینیا ٹھیک ہے مطلب کہ ایک transport کی line ہے ٹھیک ہے transport کی line ہے اور یہ line اتنے زیادہ countries کو cover کرتی ہے یا ان میں سے ہو کر گزرتی ہے اس line کا نام تیتھائن ہے یعنی کہ روڑ کا نام تیتھائن کہہ لیں آپ اور دوسرا یہاں پہ temperature کی بات کریں تو گرمیوں میں یہاں پہ temperature 40 to 50 degree Celsius ہو جاتا ہے مطلب کہ temperature بہت زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردیوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے minus 10 degree Celsius تک درجہ حرارت چلا جاتا ہے تو یہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ بہت ہی مشکل کام تھا یعنی کہ اتنے temperature میں آپ مزوری کر رہے ہیں یا mining کر رہے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا اچھا یہ جو local language وہاں کی local language کے مطابق record کا مطلب ہے sandy hill اگر 1978 کی بات کی جائے تو جو geological survey of Pakistan ہے اس نے بتایا کہ یہاں پہ بلوچستان کا area جو چاگی ہے یہاں پہ gold اور copper کے reserves موجود ہیں اور جو دنیا کا جو international تھا اس نے بتایا کہ یہاں پہ پاکستان میں جو copper اور gold کے reserves موجود ہیں یہ دنیا کے پانچ میں بڑے reserves ہو سکتے ہیں اور یہ پاکستان کی قسمت change کر سکتے ہیں آگے جی how much gold and copper یہ جو بلوچستان کا area recording ہے یہاں پہ کتنا copper ہے کتنا gold ہے تو اگر estimate یعنی کہ اس کا estimate لگایا جائے تو 1656 million tons of gold ہے یہاں پہ 161656 million tons کا gold ہے یہاں پہ اور اگر copper کی بات کی جائے تو 1352 1352 million tons of copper یہاں پہ موجود ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا gold ہے اور کتنا copper ہے gold زیادہ ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنا gold ہونے کے باوجود اتنا copper ہونے کے باوجود پاکستان ایک پور ملک کیوں ہے گری ملک کیوں ہے تو میں اس کا جواب یہ دوں گا بھئی یا کہ جو gold ہے وہ copper ہے اس کو وہاں سے نکالنا it's not easy task سب سے پہلی بات وہاں پہ temperature بہت زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں بھی temperature بہت زیادہ ہوتا ہے اور سردیوں میں temperature منفی میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے سردیوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی دوسری بات کہ پاکستان کے پاس اتنی advance machinery نہیں ہے کہ وہ اس کو نکال سکے اگر نکال بھی لیں گے تو ہمارے پاس refine کرنے کی machinery نہیں ہے یہ ایسی refinery machinery جو gold کو copper سے مٹی سے لوہے سے silver سے الادہ کر سکے ٹھیک ہے اور یہ جو 1656 million tons کا gold ہے یہ pure form میں نہیں ہے اس کو pure form کرنے کے لیے ہمیں machinery چاہیے اور وہ machinery پاکستان کے پاس نہیں ہے تو دو وجوہات ہمیں سمجھ جاتی ہیں کہ ہم کیوں نہیں نکال سکتے ایک تو وہاں کا temperature دوسرا ہمارے پاس machinery available نہیں ہے کہ جس سے ہم نکال سکے اگر machinery available بھی ہوتی تو ہمارے پاس expert بھی available نہیں ہے کہ جو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے پاس mining کا کوئی expert موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں international جو دنیا ہے world ہے اس کی help لینی پڑتی اب دیکھتے ہیں methods of extracting gold from mines وہ کون کون سے طریقے ہیں جس سے ہم gold کوپر کو زمین سے نکال سکتے ہیں پہاڑوں سے نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ placer mining placer mining یعنی کہ ایک machine ہے ہم machine کے ذریعے نکالتے ہیں اور اسی کے اندر وہ refine ہو کے الیدہ الیدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس method ہے وہ ہے تھی hard rock mining اور اس کا دوسرا نام ہے جی by product mining تو by product mining وہ زیادہ easy ہے بولنے میں اور لکھنے میں اور یاد رکھنے میں اس method میں کیا ہوتا ہے اس method میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے پہاڑے اس کو پہلے تھوڑا جاتا ہے breakdown کیا جاتا ہے through tunnels اس کے بعد اس کو refine کر لیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیشہ کیا گولڈ اور کوپر ہمیشہ اکٹھی ہوتے ہیں تو بھئی بالکل اکٹھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو گولڈ ملے گا وہاں پہ کوپر ملے گا ٹھیک ہے اور دونوں کی جو رنگت ہے جو color ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے جی سیم ہی ہوتا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا ریکوڈک میں ہی سونا ہے تو ایسا سوچنا بھی غلط ہے بلوچستان کا جو چاگی کا area ہے وہ پورا کا پورا سونے سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے ریکوڈک یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جی تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا گولڈ کو کسی chemical process یا artificial method سے بنایا جا سکتا ہے تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے گولڈ بائی نیچرل ہی کسی region کے اندر پایا جاتا ہے جی یہی چاگی district کے اندر ایک سیندک کا project ہے جو کہ ہم نے chinese company نے لگایا ہوا ہے اور یہ جو chinese company ہے یہ تقریبا 7.25 tons of gold اور copper annually یہاں سے نکالتی ہے اگر 2002 سے 2017 کی بات کی جائے تو پاکستان نے یہاں سے جتنا gold اور copper نکالا ہے اس کی ورث بنتی ہے two billion dollars آگے پڑھتے ہیں جی estimations of titanium copper company جس کی short form ہے جی تی سی سی اگر تی سی سی company کی بات کی جائے تو یہ یہ جو company ہے اس company کے مالک دو country ہے ایک تو کینیڈا ہے اور دوسرا ہے انٹو فگیسٹا چائل یہ دو country جو ہیں یہ اس country یہ جو company ہے اس کے مالک ہے اور یہ company 2000 میں بنی تھی دو ہزار میں مارز وجود میں آئی تھی 2000 کا مطلب ہے جیسے 2001 ہوتا ہے آج دو ہزار پائیس جا رہا ہے تو 2000 وہ والا ہے آپ اس کو اسویں بھی کہہ سکتے ہیں اس company نے پہلے estimate لگایا اس نے estimate یہ لگایا کہ بھائی یہاں پہ نا 260 million dollars کے minerals موجود ہیں لیکن یہ جو record کا area ہے یہاں پر unfortunately بدقسمتی سے کوئی بھی ایک ٹن بھی نہ کوپر نکالا جا سکا اور نہ ہی gold نکالا جا سکا اس کی estimation کے بعد جیسے یہ company estimate لگاتی ہے کہ یہاں پہ 260 million dollars کے minerals موجود ہیں لیکن اس کے بعد وجود یہاں سے ایک ٹن بھی کوپر اور minerals نہ نکالا گیا پھر 2010 کی بعد آتی ہے تو TCC company ایک report پیش کرتی یا پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس میں یہاں پہ two point two billion tons کے minerals deposits موجود ہیں آگے اس کا estimate لگایا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ 56 سال کام کریں 56 consecutive سال کام کریں 56 consecutive کام کریں تو two lakh tons of copper and about eight tons of pure copper یا gold record سے نکالا جا سکتا ہے کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر annually بات کرے تو ہم دو لاکھ ٹن کوپر اور eight tons of gold یہاں سے نکال سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ تقریبا 56 years regularly کام کریں گے اگر ہم TCC کی بات کریں اس company کی بات کریں اس company کی estimation کی بات کریں تو starting میں تو یہی بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں fifth largest reserves موجود ہیں لیکن ان کی estimation کے بعد ہمیں بتا چلتا ہے کہ پاکستان دنیا کا دسمہ بڑا ملک ہے جس کے اندر کوپر اور gold اتنی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں previous agreements کی کہ previous agreements کون کون سے ہو چکے ہیں پاکستان کے وہ کہانی جو آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 1978 میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہاں پہ جو reserves موجود ہیں یعنی کہ پہلے research میں یہی بتایا گیا کہ یہاں پہ reserves موجود ہیں صرف اتنی سی بات کی گئی کہ یہاں پہ gold اور copper کے high reserves موجود ہیں یہ تب پتا چلا جب پاکستان نے اب جو پاکستان کی جو زمین ہے اس کا geological survey کی ہے geological survey میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی زمین میں کہاں پہ سونا موجود ہے کہاں پہ copper موجود ہے کہاں پہ water موجود ہے water کے reserve موجود ہے کہاں پہ soey gas کے جو reserves natural gas جو ہوتی ہے اس کے reserves موجود ہیں تو geological survey میں زمین کی saks کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کون سی زمین fertile ہے کتنا زیادہ یہاں پہ growth ہو سکتی ہے تو 1978 میں geological survey میں پتا چلا کہ بھئی یہاں پہ gold اور copper کے reserves موجود ہیں اس کے بعد 1993 کی بات کرے تو بلوچستان کی گورنمنٹ نے Australian company کے ساتھ معاہدہ کیا ایک agreement sign کیا اس Australian company کا نام کیا جی بی ایچ ایم ایس جس کا ہم کہہ سکتے ہیں broken hills proprietary minerals بی ایچ ایم ایس اس کے ساتھ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اس نے Australian گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کا نام بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا chejva جس کو ہم بولتے ہیں چاگی hills exploration joint venture agreement اس معاہدے میں کیا ہوا کہ بھئی یہاں سے آپ نے سونا نکالنا ہے کوپر نکالنا ہے جتنا سونا نکالیں گے کوپر نکالیں گے یعنی کہ جو بھی labor ہوگی machinery ہوگی expertise ہوگی سب کچھ اسٹیلیا کا ہوگا ٹھیک ہے وہ یہاں سے جو کچھ نکالے گی 75% ان کا ہوگا اور اور جو 25% ہے یہ بلوچستان گورنمنٹ کو ہوگا کیا مطلب مطلب یہ کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کسی طرح کا کوئی بھی معاملات نہیں کرے گی وہ صرف agreement کرے گی اور جو پیسے نکالتے رہیں گے جو سونا نکالتا رہے گا اور وہ پکے گا اور اس کا جو 25% شیر ہے وہ بلوچستان کو ہوگا اور 75% جو اسٹیلین کمپنی کو ہوگا تو آگے سے جو اسٹیلین کمپنیاں وہ کیا کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ اکیلے کام نہیں کر سکتے تو وہ انڈونیشین کمپنی کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیتی ہے کہ بھئی یہاں سے جو نکلے گا 25% تو ہم نے بلوچستان کو دینا جو 75% ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج آپ کو بھی دی جائے گی آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ آئیں اور جو ایریا منتخب کیا گیا وہ تھا 1000 سکیر کلومیٹر 1996 میں بتایا گیا کہ یہ جو ایریا ہے وہ کتنا ہے جی 1000 سکیر کلومیٹر ہے اور دونوں کمپنیز کو لسنس بھی بلوچستان کی گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی اور بعد میں اسٹیلین کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے ہماری اور بھی مسروفیات ہے تو وہ سیون ایئرز کے نیگوشیشن کے بعد یعنی کہ مذاکرات کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو سسٹر کمپنی تھی جس کو ٹائتھن کوپر کمپنی نام بولا جاتا ہے یا ٹیتھائن کوپر کمپنی بولا جاتا ہے انہوں نے یہ ایگریمنٹ ان کے حوالے کر دیا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرو بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ نکالو ہم نہیں نکال سکتے اس کے بعد اور بات بتا چلتی ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹی سی سی کمپنی کو معایدہ دے دیا یہ بھی اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی وہ چائل کمپنی ہے جو انٹو فگیسٹا کمپنی ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہے تو یہ بھی اکیلی نہیں ہے اسٹیلین کمپنی نے انڈونیشیا کمپنی کو ملایا اس کے بعد انہوں نے یہ معایدہ انڈونیشیا اور یہ دونوں کمپنی چھوڑ کے یہ کینیڈا کی کمپنی کو دے دیا اور کینیڈا کی کمپنی نے چائل کی کمپنی کو ملا لیا اس کے ساتھ لیکن یہاں پہ کوئی کسی طرح کا کام ڈن نہ کیا جا سکا ٹھیک ہے تو بھئی نائنٹین نائنٹی سکس میں معایدہ ہوا اور اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہے لیکن کوئی بھی کمپنی نے یہاں پہ صرف ایگریمنٹ پہ ایگریمنٹ ہی کرتے رہے اور ایگریمنٹ میں کہتے رہے ہمیں ان معاملات میں شک ہے ان باتوں پہ شک ہے ہمیں یہ کلیر کروا کے دیں یہ کلیر کروا کے دیں لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی حوصلہ افضائی دکھائی اپنا اچھا بیہیویر دکھایا اور دو ہزار چھے تک یہاں پہ کسی طرح کا کوئی بھی صحیح طرح کا ایگریمنٹ نہ ہو سکا پہلے دو ہزار میں ایگریمنٹ کیا پھر دو ہزار دو میں کیا پھر دو ہزار چھے میں پاکستان نے اور کنسیشنز کر دی انہیں اور دے دی اصل میں ان کا ذہن تھا کہ یہ ون تھاؤزن سکیر کلومیٹر ایریا یہ کم ہے ہمیں ایریا زیادہ کیا جائے تو بلوچیستان کی گورنمنٹ نے پھر ون تھاؤزن جو سکیر کلومیٹر کا ایریا تھا اس کو تیرہ ہزار سکیر کلومیٹر ایریا تک بڑھا دیا جی یعنی کہ ایک ہزار سے تیرہ ہزار ہے سکیر کلومیٹر کا ایریا پھر کیا کیا کہ وہ اس ایگریمنٹ پہ آکے ٹھیک ہے یہ ون تھاؤزن سکیر کلومیٹر کا ایریا ان کے لیے کم تھا کیونکہ انہوں نے پوری زندگی یہاں پہ لگانی ہے فیفٹی سکس ایئرز تقریباً ان کے مطابق تو وہ جب تھرٹین تھاؤزن سکیر کلومیٹر کا ایریا پہ پاکستان ایگری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے اور کمپنی ٹو تھاؤزن ایڈ کے اندر اپنی پہلی ریپورٹ پیش کرتی ہے وہ پہلی ریپورٹ کیا ہے وہ دیکھنے لیے تو کمپنی جو پہلی ریپورٹ پیش کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ ٹو پوائنٹ ٹو بلین ٹنز آف منیرل ڈیپوزٹس موجود ہیں جس میں سے ٹو پوائنٹ ٹو بلین ٹنز آف گولڈ یہاں پہ موجود ہیں اب آپ کو مسئلہ سمجھانا شروع ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ریفائنری مشینری ہے نا اس کو صاف کرنے والی مشینری وہ تو باہر ہے وہ ہم پاکستان کے اندر نہیں لے کے آئیں گے بھئی ہم یہاں سے جتنا سونا نکالیں گے جتنا کوپر نکالیں گے ہم باہر جا کے اس کو صاف کریں گے اپنے ملک میں جا کے پاکستان کے اندر اس کو صاف نہیں کریں گے ریفائن نہیں کریں گے تو پاکستان کی جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اور جو پاکستان ہے انہوں نے اس کو allowed نہیں کیا انہوں نے کہا بھائی اپنی refinery machinery جو بھی ہے وہ سارا کچھ ادھر ہی لے کے آئے ادھر ہی refine کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کتنا سونا کتنا gold یہاں سے نکار رہے ہیں کتنا copper نکار رہے ہیں کتنا refine کیا ہے کیونکہ ہمارا تو share percent ہے کوئی پیسوں والا تو حساب ہوا نہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں allowed نہیں کیا آگے جی where did things go wrong آگر آخر مسئلہ کہاں پہ آیا مسئلہ کہاں پہ ہے وہ پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ انہیں allowed نہیں کیا اس کے بعد کیا وہ وہ دیکھتے ہیں 2011 کی بات کرتے ہیں 2011 کے اندر تو 2011 کے اندر جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اور جو ٹی سی سی ہے ٹی سی سی کیا کرتا ہے کہ وہ جو agreement ہوا ہے اس میں amendment کرتا ہے ترمیم کرتا ہے تھوڑا سا اضافہ کر کے دوبارہ پیش کرتا ہے بلوچستان کے گورنمنٹ تنگ آ جاتی ہے وہ اس کو reject کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے rules کی violation ہے اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ جا سکتے ہیں جو ٹی سی سی کمپنی ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیتی ہے اور جو ہائی کورٹ ہے ٹی سی سی کمپنی کو relief پروائیڈ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے نہیں آپ کام کریں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے یہ مسئلہ solve نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے بھئی یہ مسئلہ بلوچستان کی گورنمنٹ کون ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے خود کرے بھئی پاکستان بھی تو گورنمنٹ ہے تو پاکستان جو پروپیٹی لاز ہے جو کنٹری کے منرلز اور پروپیٹی لاز ہیں وہ تو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے خاتے میں آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے جب معایدہ نہیں کیا تو آپ کون ہوتے کرنے والے تو جو فیڈرل گورنمنٹ اور جو سپریم کورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو معایدہ ہے یہ وائد ہے یہ نل ہے ہم ایسے کسی معایدے کو نہیں مانتے جو بلوچستان گورنمنٹ نے کیا ہے انہوں نے بغیر ہماری پرمیشن کی کیا آپ لوگوں سے ہم ایسے معایدے کو نہیں مانتے تو یہاں پہ اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو بلوچستان کی گورنمنٹ کا ٹی سی سی کمپنی کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہوا وہ سولو ہو گیا لیکن اس کے بعد پرووینز کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ چل پڑتا ہے یعنی کہ سپریم کورڈ کا ہائی کورڈ کے ساتھ یا آپ کہہ لیں کہ اسلام آباز کا بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کے بعد یہ جو ٹی سی سی کمپنی ہے یہ انٹرنیشنل آر بیٹریرین ٹریبیونل کے پاس چل دی جاتی ہے اور وہ پاکستان پہ چھے بلین ڈالر کا فائن لگا دیتے ہیں کہ بھئی پاکستان نے یہ کیا معاملہ ہے اتنے سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے لوگ ہمارے جو تھے لیبر ہے انہیں ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں ملا اور پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ کیا بیہیوئر ہے تو وہ اس معایدے پہ پاکستان پہ چھے بلین ڈالر کا کر دیتی ہے فائن کر دیتی ہے جو کہ بارہ جولائی دو ہزار انیس کو لگتا ہے پھر ٹی سی سی جو کمپنی ہے وہ اقوام متحدہ کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ پاکستان نے جو پاکستانی ہوتل روزویلٹ جو کہ بریٹیش بریٹیش آئیز لینڈ کے اندر ہے اس کے بعد پیرس سکرائیب ہوتل ہے اور جو تھری کمپنیز آف پی آئی ہیں کیا مطلب جو پاکستان نے باہر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بریٹیش ویڈجن آئیز لینڈ میں پیرس سکرائیب ہوتل میں اور جو پی آئیے کی کمپنیز ہیں باہر کے ملکوں میں اس میں جو پاکستان کی جو شیر ہے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو فریز کر دیا جائے اور اقوام متحدہ کی جو کوٹ ہے جو یونائٹی نیشن کی کوٹ ہے وہ اس اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پھر چیلنج کرتی ہے سب سے پہلے جو بریٹیش ویڈجن آئیز لینڈ ہے اس میں جو پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان چیلنج کرتا ہے اس مسئلے کو کہ بھئی یہ مسئلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے اور پاکستان کی جو ریکویسٹ ہے ہے یا اپلیکیشن ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ تھی ویڈجن آئیز لینڈ میں اس کو کیا کر دیا گیا اس کو چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے اس کو نل اینڈ ووئیڈ قرار دے دیا گیا یعنی کہ جو یونائٹی نیشن کی کول نے فیصلہ سنایا تھا انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کر دی انہوں نے کہا جی وہ فیصلہ کسی کام کا نہیں ہے اب جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ تھی جو فریز ہو چکی تھی اس کو فریز نہیں کیا جائے گا وہ پہلے سے جیسے معاملات چل رہے تھے ویسے ہی چلیں گے اس کے بعد جو بلوچستان کی منڈرلز گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے یہاں پہ پانچ بلین اور چونتیس کروڑ پیسے یہاں پہ لگا دیئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مسئلہ پاکستان کی کورٹس میں جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کورٹس میں جا کے یہ مسئلہ حل ہو گیا جو ابھی ریسینٹلی ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیکلیر ایگریمنٹ فار ریکوڈک ریوائیول لیگل انہوں نے کہا جو ریکوڈک کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اب لیگل ہے اب یہاں پہ مسئلہ سمجھے بلوچستان کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معایدہ کیا جو کہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا بلوچستان کی ہائی کورٹ نے اس کو کہا جی اس کو ریوائیول کر دیا جائے اس کو ریلیف دے دیا جائے اس کے بعد سپریم کورٹ اس کو لیگل قرار دے دیتی ہے اور آج یہ نو دسمبر فرائیڈے کو سپریم کورٹ نے اس کو دوبارہ لیگل قرار دے دیا گیا انہوں نے کہا جی آپ کا پہلے جیسے معایدہ بات ہو اسی کو دوبارہ لے کے چلے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ پہلے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہی رکا تھا اب سپریم کورٹ نے ہی آرڈر دیا ہے کہ بھائی اس کو دے وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو اگر یہ نہیں کرتا تو فائن برنا پڑنا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم نے اب پاکستان کے اندر اتنی انویسمنٹ کر دی ہے تو ہمیں وہ پیسے واپس دلا دیں اگر پیسے نہیں دلا سکتے تو اس ایگریمنٹ کے بدلے پاکستان پہ کچھ فائن امپوس کریں تو یہ جو معایدہ تھا بیسیکلی بلوچستان کی گورنمنٹ نے کیا تھا اور پاکستان کی گورنمنٹ یہ چاہتی تھی فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یہ ہمارے حصے میں آئے لیکن ایڈ دی اینڈ انہوں نے جو بلوچستان نے ایگریمنٹ کیا ہے اسی کو ریوائب کر دیا جائے اس کے بعد باز کرتے ہیں ہسٹوریک ڈسین جو بلوچستان کے اس وقت سی ایم ہے جس کا نام ہے میر عبدالکدوس بزینجو وہ سپریم کورٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کو بہت زیادہ اپریشیئیڈ کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھئی شکر گزاروں یہاں پہ اس کے جو انہوں نے ٹویڈ کیا ہے سیم ایز ایٹیز ورڈز میں نے لگا دی ہیں انہوں نے لکھا جی نئے ریکوڈک معایدے پر معزز سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک اور بلوچستان کے لئے خوش آئند اور صوبے کی معاشی خود مقتاری اور وسائل کے تحفظ کے ہمارے عظم اور کوششوں کا اعتراف ہے یہ ایک اور طریقی فیصلہ ہے جس کے لئے رب العالمین کے شکر گزارے ہیں یعنی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس معایدے کو دوبارہ سے چلایا تو اس معایدے میں آپ کو سمجھ یہ آیا کہ جب سے یہ معایدہ ہو رہا ہے کبھی بلوچستان کی گورنمنٹ کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور کبھی ٹی سی سی کمپنی کی طرف سے ان تینوں کی طرف سے مشکلات آ رہی تھی جو کہ ایٹ لاسٹ حل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس سے جو فائدہ ہوگا بلوچستان کی گورنمنٹ کو یا بلوچستان کو بہت زیادہ یہاں سے فائدہ ہوگا اور ابھی تک یہاں سے ایک ٹن بھی نہ کوپر نکالا گیا ہے اور نہ ہی کسی طرح کا گولڈ نکالا گیا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ورس ایپ کا نمبر لکھا ہوگا اور یا ورس ایپ گروپ کا لنک ہوگا اسے آپ جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ